بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج استعباد ہائی کورٹ میں نوازشیر صاحب کی جو اپیل لگی تھی ایزمشن کے لیے اس کی پیشی تھی ویسے تو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز پر بات کرنا مناسب نہیں ہے لیکن کچھ حقائق سارے لوگ پوچھتے ہیں تو آج جو بات ہوئی اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو رائے دی گئی اس کے مطابق ہائی کورٹ میں جو اپیل کا پروسس ہے اس میں نوازشیر صاحب کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان کی جو سزا ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا اپیل پروسس ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹی سنے گی اب بات یہ تھی کہ جو حاضری کا معاملہ ہے جو ہائی کورٹ نے کہا تھا اس میں نوازشیر صاحب کی مکلہ نے دو بڑی ڈیٹیلڈ میڈیکل ریپورٹ پیش کی ہیں جو اس بات کی بزاعت کرتی ہیں کہ نوازشیر صاحب کا علاج مکمل نہیں ہوا ان کو علاج کی ضرورت ہے اور یہی ہماری بھی پلی ہے ہائی کورٹ کے سامنے کہ ابھی تک ان کی طبیعت جو ہے اسمبلی نہیں ہے جب تک یہ علاج مکمل نہیں ہوتا جو کووڈ کے مجھے سے وہاں رکا ہوا تھا تو وہ علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ علاج ہی تھا ہائی کورٹ نے پچھلی پیشی پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ بھی ویریفائی کریں کہ کیا کبھی آپ نے ویریفائی کیا ہے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے اس کا جواب اس وقت بھی نفی میں تھا آج بھی نفی میں ہے کہ ہائی کمیشنر جس کی ذمہ داری تھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی انہوں نے کبھی یہ ویریفائی کر کر ریپورٹ نہیں دی کہ نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے تو اس کے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ ایک شخص جس کی صحت خراب ہو جان خطرے میں ہو علاج کی ضرورت ہو تو وہ علاج کو چھوڑ کر یہاں پر پیش ہو جائیں یہ انسانی تقاضوں کے مطابق قانونی حیثیت قانون ہمیشہ انسانی تقاضوں کو فوقیت دیتا ہے اس کے مطابق بھی ان کا یہاں پر آنا ممکن نہیں ہے اب یہ بدقسمتی ہے کہ کل نیب کی عدالت نے ایک اور جھوٹے ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہیں علاج کی گھر سے باہر ہیں انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی ان کو وہاں پر پروکلیم ڈافینڈر ڈیکلیئر کیا ہے یہ بدنصیبی ہے کہ نیب نے وہاں پر کہا جی کہ ہمیں پتا نہیں ہے نواز شریف صاحب کہاں پر ہیں جو بات سارا پاکستان جانتا ہے اس کا علم نیب کو نہیں ہے یہ نیب وہ ادارہ ہے جس کا وجود ہی بدلیتی بڑھیں جس کے بارے میں سبریم کورٹ کہہ چکا ہے یہ پولیٹیکل انجینرنگ کا ذریعہ ہے پولیٹیکل اپوزیشن کو دمانے کا ادارہ ہے آج وہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں اور جب ہائے کمیشنر کے ذریعے وفاقی حکومت کو کہا گیا تو وہ بھی کوئی ریپورٹ دینے سے گریز کر رہے ہیں یہ آج حقیقت ہے اس سارے معاملے کی میں پھر یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کہ جو پروسیس اپیل کا ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی چلتا رہے گا جو قانون ہے یقیناً قانون موجود ہیں لیکن قانون کی بہت انٹرپرٹیشنز بھی موجود ہیں آج ہمارے وکیل نے جو سپریم کورٹ کی رولنگ نے وہ بھی بتائی ہیں بہرحال یہ جو فیصلہ عدالت کرے گی اب پھر منگل کو تاریخ ہے وہ سارا آنکھوں پر ہیں لیکن جو آج ملک میں انصاف کا نظام ہے آج ہی شہباز شریف صاحب لاہور میں نیب کی عدالت میں پیش ہوئے ان کی بیٹی اور ایلیا پر بھی نیب نیب کا کیس بنایا گیا نیب کی حقیقت ہر پاکستانی جانتا ہے آج آپ نیب کے کیس دیکھنے سارے کے سارے اپوزیشن پر ہیں اور ایک کیس بھی جو پاکستان مسلملی نون پر بنایا گیا وہ حکومتی معاملات سے نہیں ہے جو جماعت دس سال وفاق میں اقتدار میں رہی ہو جسوبے میں اقتدار میں رہی ہو اس اس پر آج تک حکومتی ریکارڈ سارا ہونے کے باوجود بھی ایک پیسے کی کرپشن کا کیس نہیں بن سکا پوری کوشش نیب نے بھی کر لی ہے عمران خان نے بھی کر لی ہے لیکن جب کرپشن ہوئی نہیں تو کیس کیسے بنے گا اور آج جو حقائق ہیں جو اس حکومت کی کرپشن ہے یہ بات آج ہر پاکستانی جانتا ہے یہ بات آج واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کی تاری کی کرپ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے کونسی منسٹری ہے جہاں کرپشن نہیں صرف ایک چینی کی مد میں دھائی سو عرب رپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے نکل چکا ہے سینکڑوں عرب رپیہ آٹے کی مد میں نکل چکا ہے اس کا جواب نہ آج تک دیا نہیں جا سکا اس لیے کہ یہ سوال کسی نے کیا نہیں ہے نیب کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی نیب کو صرف اپوزیشن نظر آتی ہے نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے نیب کو صرف آج اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے یہ اکاؤنٹوبلیٹی نہیں ہے یہ انتقام ہے ہم اس انتقام سے نہیں گبراتے اپنا پورا زور لگا لیں پاکستان کے عوام آج حقیقت کو سمجھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی تو اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے آج حکومت اس قسم کی انتقامی کارمائی میں مصروف ہے دن میں گھنٹے چوبیس ہوتے ہیں یا اپنے کام کرنا ہے یا اپنے انتقام لینا ہے عمران خان کام میں کامیاب ہو سکا انتقام کی کوشش اس نے کی ہے لیکن الحمدللہ آج تک ایک پیسے کی کرپشن پاکستان مسئلی نون کے خلاف نہ ثابت ہو سکی نہ کوئی الزام لگا سکا یہ آج کی حقیقت ہے خان عبائی صاحب یہ بتا دیں عباس صاحب عدالت میں یہ باری باری کرنا ہے جی اس لیے اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ نواز صریف صاحب کی طبیعت کیا ہے ان کو کیا علاج کی ضرورت ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ علاج نامکمل ہے تین سرجریز ہونی ہیں دو معروف ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے آپ میڈیکل ریپورٹ پڑھنے حقائق بڑے واضح ہیں لیکن آج ہسپیٹ ہسپیٹریزیشن کی بھی بات ہوئی کہ نواز شریف ہسپیٹل میں نہیں آگر اتنی طبیعت قراب ہے تو وہ گھر میں کیوں ہے گھر میں کوئی علاج چل رہا ہوتا ہے کی یہ علاج سرجیکل انٹرونشنز ہے اس وقت تک گھر پہ ہی ہوتے ہیں وہاں پہ روایت نہیں ہے اسپتال میں ایڈویٹ ہونی کی سر اتصاب عدالت میں ایک ریپورٹ جمعہ کرائے گئی ہے آپ کے لنجی ریفرنس میں جمعی ریفرنس جو ہے اس میں سکس ترٹی سیون ملین روپیئر ٹینویٹی کمپنی ہے انڈیا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ریوان عباس صاحب کی اکاؤنٹ میں آئی اور آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ان ایکسپلینٹ ہے بھی جی جی ایکسپلینٹ کرا لے نا ہم مجھ سے پوچھا ہے کبھی جوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج نیب کو جب کچھ ملا نہیں ہے تو صرف سفید جوٹ بولنے پر اکتفاہ کی ہے میرا چیلنج ہے جیرمن نیب کو جس نے ریفرنس آئین کی کہ آ کر بیٹھے میرے ساتھ بیٹھے ٹی وی کیمرہ لگائیں اور مجھ میں الزام لگائیں ان لوگوں میں کوئی حمت نہیں ہے کوئی جرت نہیں ہے صرف سفید جوٹ بولنا جانتے ہیں اور ریفرنس آنے سے پہلے میڈیا میں پھلا پھلایا گیا میں چیزوں سے نہیں گھراتا ابائی صاحب یہ بتا دے کہ شیخ رشید ابھی کچھ دیرے پہلے میڈیا ٹاک کی ہے انہیں کہے تیس ستمبر تک شہباز لیگ علیدہ اور یہ کیا کہتے ہیں اس پر شیخ رشید کونے جی ایسا یہ بتائیے تھا کہ آہ نیب کی جانے سے آج ایوریج میل کے حوالے سے جو آہ نوازشید صاحب کی زمانت ہے اس کی ملکتی کی درخواد ظاہر کی گئی ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی مارل ٹاؤن میں آہ عدالت سے یہ بھی صداقی کی ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کاربائی عمل میں لائی جائے کیونکہ آپ نے عدالتی کاربائی کے بیچ میں رکاوٹ بنے ہیں پہلی چیز اور دوسرا ہم بھی سنتے ہیں کہ کارے سرکار میں مداخلت تو وہ یہ ان کا ورشن ہے یہ کیس آپ پر بھی بن جائے گا جو ریپورٹ کرتے ہیں یہ باتیں جی ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں آئی کوئی پوچھے گا تو جواب دے دیں گے ہمارے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے اگر آیا ہے تو جواب دے دیں گے اچھا پولیٹیکل انجنرنگ کا الزام ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کون سے ادارے متحرے ہیں ہم تو حکومت کو ہی کہیں گے وہ خود کلیم کرتی ہے حکومت کہ میں کر رہا ہوں عمران خان بار بار دعوے کرتا ہے کہ یہ میں لوگوں کو گرفتار کر رہا ہوں میں اندر کر رہا ہوں میں باہر کر رہا ہوں این آر او نہیں مانگ رہے میں این آر او نہیں دوں گا تو ایک آدمی خود دعویٰ کرے تو میں کیا کہہ سکتا ہے اے پی سی کے بعد کیا ہے کہ اگر ایک کیس میں نواز شریف صاحب کو کلیم اپینڈر قرار دیا گیا ہے تو اس کیس میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہی نقطہ عدالت میں ڈسکس بھی ہوگا تو اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں یہ صرف پیٹیشن کی حد تک یہ رائے میری رائے سے فرق نہیں پڑتا عدالت میں بتا دیا گیا ہے کہ اس پیٹیشن کی حد تک ان کا یا موجود ہونا یا میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا اس کے اندر لا کچھ کہتا ہے بہت سی رولنگز موجود ہیں جو اس کے حق میں بھی ہیں اس کے حلاف بھی ہیں لیکن جو اپیل کا پروسس ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے اچھا چا رہے اتضاب عدالت میں نواز شریف کوش لیاری قرار دیا جس پر زرداری صاحب نے آہ کھل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں پر اس پر آپ سے کام ہو بھی ایسا تو پھر ہوتا ہے ایسے کام سڑکوں پر کسیٹنے کے بیان سے گلے ملنے کے والا سوال یہ ساتھ ہے مختلف بات سیاست میں ہوتی رہت ہے ای پی سی کے بعد کیا حالات ہوگئے کیا عوام سڑکوں پر آئے گی حکومت اخلاف بیس کو ڈیٹ بھی انانس ہو رہی ہے کیا کہیں گے ای پی سی کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام تکلیف میں ہے ملک میں حالات مشکل ہیں مہنگائی زور پر ہے حکومت ناکام ہو چکی ہے تو ضرور عوام سڑکوں پر آئیں گے ہم سے دوار شخص سوال کرتا ہے کہ ان چوروں کو گھر بیجے سار چودھیں نصار صاحب کو بھی دعوت دیں گے ای پی سی میں شرکت کی نصار صاحب اس جماعت کا بھی حصہ نہیں ہے اگر وہ حصہ بن جائیں تو وہ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں سلام اے پی سی کی نیزبانی نون لیگ کیوں نہیں کر رہی کیوں کہ قائدہ اس بیفل آپ تو نون لیگ سے ہے کچھ پارٹی کیوں کر رہی ہے اس کی ملک کی کوئی جماعت بھی کر سکتے ہیں ساری اپوزیشن کی اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کسی کو پتا ہے کہ فیٹ ایف نے کیا کہا ہے فیٹ ایف نے یہ کہا ہے اگر حکومتی وزیر بتا دیں وزیراعظم بتا دیں کہ کسی پاکستانی شہری کو ایک سو اسی دن کے لیے فیٹ ایف کہہ رہا ہے غائب کر دیں تو ہم پھر یقیناً غلط ہیں اگر فیٹ ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ افینسز کو بغیر کوٹ کی اجازت کے لوگوں کو گرفتار کر لیں تو ہم سے مدار ہے دکھائیں فیٹ ایف نے کہا کہا ہے موسیقی